ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا کہا کہ میں نے سحل بن سعاد رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ میں ہوزے کوسر پر تم سے پہلے رہوں گا جو وہاں پہنچے گا تو اس کا پانی پیے گا اور جو اس کا پانی پی لے گا وہ اس کے بعد کبھی پیاسا نہیں ہوگا میرے پاس ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں میں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے پھر میرے اور ان کے درمیان پردہ ڈال دیا جائے گا ابو حازم نے بیان کیا کہ نومان بن نبی آیاش نے بھی سنا کہ میں ان سے یہ حدیث بیان کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ کیا تو نے سحل رضی اللہ عنہ سے اسی طرح یہ حدیث سنی تھی میں نے کہا کہ ہاں انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث اسی طرح سنی تھی ابو سعید رضی اللہ عنہ اس میں اتنا بڑھاتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ مجھ میں سے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا تبدیلیاں کر دی تھی میں کہوں گا کہ دوری ہو دوری ہو ان کے لیے دنہوں نے میرے بعد دین میں تبدیلیاں کر دی تھی صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار پچاس سات ہزار اکاون زید بن وہب نے بیان کیا انہوں نے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تم میرے بعد بعض کام ایسے دیکھو گے جہ تم کو برے لگیں گے صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سلسلے میں کیا حکم فرماتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں ان کا حق ادا کرو اور اپنا حق اللہ سے مانگو صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار باون ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے امیر میں کوئی ناپسند بات دیکھے تو صبر کرے خلیفہ کی اطاعت سے اگر کوئی بالشت بھر بھی باہر نکلا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار تریپن ابو رجع عطاردی نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے امیر کی کوئی ناپسند چیز دیکھی تو اسے چاہیے کہ صبر کرے اس لیے کہ جس نے جماعت سے ایک بالشت بھر جدائی اختیار کی اور اسی حال میں مرا تو وہ جاہلیت کسی موت مرے گا صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار چوون جنادہ بن ابی امیر نے بیان کیا کہ ہم عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے وہ مریض تھے اور ہم نے ارز کیا اللہ تعالی آپ کو صحت عطا فرمائے کوئی حدیث بیان کیجئے جس کا نفع آپ کو اللہ تعالی پہنچائے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لائلت العقوہ میں سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار پچپن انہوں نے بیان کیا کہ جن باتوں کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اہد لیا تھا ان میں یہ بھی تھا کہ خوشی و ناغواری تنگی اور کشادگی اور اپنی حق تلفی میں بھی اطاعت و فرما برداری کریں اور یہ بھی کہ حکمرانوں کے ساتھ حکومت کے بارے میں اس وقت تک جھگڑا نہ کریں جب تک ان کو اعلانیاں کفر کرتے نہ دیکھ لیں اگر وہ اعلانیاں کفر کریں تو تم کو اللہ کے پاس دلیل مل جائے گی صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار چھپن شعبہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے اور ان سے اسید بن حزیر رضی اللہ عنہ نے ایک صاحب خود اسید رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارز کیا جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فلان عمر بن عاز کو حاکم بنا دیا اور مجھے نہیں بنایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ انساری میرے بعد اپنی حق تلفی دیکھو گے تو قیامت تک صبر کرنا یہاں تک کہ تم مجھ سے آمیلو صحیح بخاری حدیث نمہ ساتھ ہزار ستاون سعید نے خبر دی کہا کہ میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھا تھا اور ہمارے ساتھ مروان بھی تھا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے صادق و مسدوق سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی تباہی قریش کے چند چھوکروں کے ہاتھ ہوگی مروان نے اس پر کہا ان پر اللہ کی لانت ہو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں ان کے خاندان کے نام لے کر بتلانا چاہوں تو بتلا سکتا ہوں پھر جب بنی مروان شام کی حکومت پر قابض ہو گئے تو میں اپنے دادا کے ساتھ ان کی طرف جاتا تھا جب وہاں انہوں نے نوجوان لڑکوں کو دیکھا تو کہا کہ شاید یہ انہی میں سے ہوں ہم نے کہا کہ آپ کو زیادہ علم ہے صحیح بخاری حدیث نمر 7058 زینب بن تحجش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کا چہرہ سرخ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں عربوں کی تباہی اس بلا سے ہوگی جو قریب ہی آلگی ہے آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں سے اتنا سراخ ہو گیا اور سفیان نے نوے یا سو کے عدد کے لیے انگلی باندھی پوچھا گیا کیا ہم اس کے باوجود ہلاک ہو جائیں گے کیا ہم میں سالحین بھی ہوں گے فرمایا ہاں جب بدکاری بڑھ جائے گی تو ایسا ہی ہوگا صحیح بخاری حدیث نمر 7069 عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے محلوں میں سے ایک محل پر چڑھے پھر فرمایا کہ میں جو کچھ دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے ہو لوگوں نے کہا کہ نہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فتنوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ بارش کی قطروں کی طرح تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں صحیح بخاری حدیث نمر 7060 سعید بن مصیب نے بیان کیا ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ قریب ہوتا جائے گا اور عمل کم ہوتا جائے گا اور لالچ دلوں میں ڈال دیا جائے گا اور فتنیں ظاہر ہونے لگیں گے اور حرج کی کسرت ہو جائے گی لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرج کیا چیز ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل قاتل اور شعیب یونس اور لیس اور زہری کے بتیجے نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے حمید نے ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری حدیث نمر 7061 شقیق نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن مسود اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا ان دونوں حضرات نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سے پہلے ایسے دن ہوں گے جن میں جہالت اتر پڑے گی اور علم اٹھا لیا جائے گا اور حرج بڑھ جائے گا اور حرج قتل ہے صحیح بخاری حدیث نمر 7062-7063 شقیق نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسود اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیٹھے اور گفتگو کرتے رہے پھر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ایسے دن آئیں گے جن میں علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت اتر پڑے گی اور حرج کی کسرت ہو جائے گی اور حرج قتل ہے صحیح بخاری حدیث نمر 7064 ابو وائل نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن مسود اور موسیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اسی طرح حرج حبشہ کی زبان میں قتل کو کہتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمر 7065 محمد بن بشار نے بیان کیا کہا ہم سے غندر نے کہا ہم سے شعبہ نے ان سے واصل نے ان سے ابو وائل نے اور ان سے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے اور میرا خیال ہے کہ اس حدیث کو انہوں نے مرفوعن بیان کیا کہا کہ قیامت سے پہلے حرج کے دن ہوں گے جن میں علم ختم ہو جائے گا اور جہالت غالب ہوگی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حبشی زبان میں حرج بمان قتل ہے صحیح بخاری حدیث نمر 7066 ابو ایوانہ نے بیان کیا ان سے عاصم نے ان سے ابو وائل نے اور ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا آپ وہ حدیث جانتے ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حرج کے دنوں وغیرہ کے متعلق بیان کی ابن مسود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا کہ وہ بدترین لوگوں میں سے ہوں گے جن کی زندگی میں قیامت آئے گی صحیح بخاری حدیث نمر 7066 زبیر بن علی نے بیان کیا کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے حجاج کے طرز عمل کی شکایت کی انہوں نے کہا کہ سبر کرو کیونکہ تم پر جو دور بھی آتا ہے تو اس کے بعد آنے والا دور اس سے بھی برا ہوگا یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جاملو میں نے یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے صحیح بخاری حدیث نمر 7068 اسماعیل نے بیان کیا ان سے ان کے بھائی نے بیان کیا ان سے سلمان بن حلال نے ان سے محمد بن ابی عتیق نے ان سے ابن شہاب نے ان سے ہند بن تحاریس فراسیہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ متحرہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے بیدار ہوئے اور فرمایا اللہ کی ذات پاک ہے اللہ تعالیٰ نے کیا خزانے نازل کیے ہیں اور کتنے فطرے اتارے ہیں ان حجر والیوں کو کوئی بیدار کیوں نہ کرے آپ کی مراد ازواج متحرات سے تھی تاکہ یہ نماز پڑھیں بہت سے دنیا میں کپڑے باریک پہننے والیاں آخرت میں ننگی ہوں گی صحیح بخاری حدیث نمر 7079 امام مالک نے قبر دی انہیں نافے نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہم مسلمانوں پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم سے نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمر 7070 ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے برید نے ان سے ابو بردہ نے اور ان سے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہم مسلمانوں پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم سے نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمر 7071 عبدالرزاق نے خبر دی انہیں معمر نے انہیں ہمام نے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے کسی دینی بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے کیونکہ وہ نہیں جانتا ممکن ہے شیطان اسے اس کے ہاتھ سے چھڑوا دے اور پھر وہ کسی مسلمان کو مار کر اس کی وجہ سے جہنم کے گڑے میں گر پڑے صحیح بخاری حدیث نمر 7072 جعبر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب تیر لے کر مسجد میں سے گزرے تو ان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیر کی نوک کا خیال رکھو عمرو نے کہا ہاں میں نے سنا ہے صحیح بخاری حدیث نمر 7073 حمد بن زید نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے اور ان سے جعبر رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صاحب مسجد میں تیر لے کر گزرے جن کے پھل باہر کو نکلے ہوئے تھے تو انہیں حکم دیا گیا کہ ان کی نوک کا خیال رکھیں کہ وہ کسی مسلمان کو زخمی نہ کر دیں صحیح بخاری حدیث نمر 7074 ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے برید نے ان سے ابو بردہ نے اور ان سے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ہماری مسجد میں یا ہمارے بازار میں گزرے اور اس کے پاس تیر ہوں تو اسے چاہیے کہ اس کی نوک کا خیال رکھے یا آپ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے انہیں تھامے رہے کہیں کسی مسلمان کو اس سے کوئی تکلیف نہ پہنچے صحیح بخاری حدیث نمر 7075 عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے صحیح بخاری حدیث نمر 7076 واقع بن محمد نے غبر دی انہیں ان کے والد نے اور انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کفر کی طرف نہ لوٹ جانا کہ ایک دوسری کی گردن مارنے لگو صحیح بخاری حدیث نمر 7077 کیا یہ البلد الحرام مکہ مکرمہ نہیں ہے ہم نے ارز کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارا خون تمہارے مال تمہاری عزت اور تمہاری کھال تم پر اسی طرح حرمت والے ہیں جس طرح اس دن کی حرمت اس مہینے اور اس شہر میں ہے کیا میں نے پہنچا دیا ہم نے کہا جی ہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ گوا رہنا پس میرا یہ پیغام موجود لوگ غیر موجود لوگوں کو پہنچا دیں کیونکہ بہت سے پہنچانے والے اس پیغام کو اس تک پہنچائیں گے جو اس کو زیادہ محفوظ رکھنے والا ہوگا چنانچہ ایسا ہی ہوا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کافر نہ ہوں جانا کہ بعض بعض کی گردن مارنے لگو پھر جب وہ دن آیا جب عبداللہ بن عمرو بن حضری کو جاریہ بن قدامہ نے ایک مکان میں گھیر کر جلا دیا تو جاریہ نے اپنے لشکر والوں سے کہا ذرا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کو تو جھانکو وہ کس خیال میں ہے انہوں نے کہا یہ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ موجود ہیں تم کو دیکھ رہے ہیں عبدالرحمن بن نبی بکرہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میری والدہ حالہ بنت غلیظ نے کہا کہ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اگر یہ لوگ تین جاریہ کے لشکر والے میرے گھر میں بھی کھسائیں اور مجھ کو مارنے لگیں تو بھی میں ان پر ایک بانس کی چھڑی بھی نہیں چلاؤں گا صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار اٹھتر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم میں بعض بعض کی گردن مارنے لگے صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار اٹھتر جریر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے حجت الودا کے موقع پر فرمایا لوگوں کو خاموش کر دو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردن مارنے لگ جاؤ صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار اٹھتر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسے فتنے برپا ہوں گے جن میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا ان میں چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا ان میں دوڑنے والے سے بہتر ہوگا جو دور سے ان کی طرف جھانک کر بھی دیکھے گا تو وہ ان کو بھی سمیٹ لیں گے اس وقت جس کسی کو کوئی پناہ کی جگہ مل جائے یا بچاؤ کا مقام مل سکے وہ اس میں چلا جائے صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار اکیاسی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایسے فتنے برپا ہوں گے کہ ان میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا اگر کوئی ان کی طرف دور سے بھی جھانک کر دیکھے تو وہ اسے بھی سمیٹ لیں گے ایسے وقت جو کوئی اس سے کوئی پناہ کی جگہ پالے اسے اس کی پناہ لے لینی چاہیے صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار بیاسی حسن بصری رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ باہمی فسادات کے دنوں میں اپنے ہتھیار لگا کر نکلا تو ابو بکر رضی اللہ عنہوں سے راستے میں ملاقات ہو گئی انہوں نے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے میں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے کی جنگ چمل و صفین میں مدد کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ لوٹ جاؤ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب دو مسلمان اپنے تلواروں کو لے کر آمنے سامنے مقابلے پر آ جائیں تو دونوں دو زخی ہیں پوچھا گیا یہ تو قاتل تھا مقتول نے کیا کیا کہ وہ بھی ناری ہو گیا فرمایا کہ وہ بھی اپنے مقابل کو قتل کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا حماد بن زید نے کہا کہ پھر میں نے یہ حدیث ایوب اور یونوس بن عبید سے ذکر کی میرا مقصد تھا کہ یہ دونوں بھی مجھ سے یہ حدیث بیان کریں ان دونوں نے کہا کہ اس حدیث کی روایت حسن بسری نے اہنف بن قائس سے اور انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کی صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار تیرہ سی بسر بن عبید اللہ حضرمی نے بیان کیا انہوں نے ابو ادریس خولانی سے سنا انہوں نے حزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا اس خوف سے کہیں میری زندگی میں ہی شر نہ پیدا ہو جائے میں نے پوچھا جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جاہلیت اور شر کے دور میں تھے پھر اللہ تعالی نے ہمیں اس خیر سے نوازا تو کیا اس خیر کے بعد پھر شر کا زمانہ ہوگا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں نے پوچھا کیا اس شر کے بعد پھر خیر کا زمانہ آئے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں لیکن اس خیر میں کمزوری ہوگی میں نے پوچھا کہ کمزوری کیا ہوگی فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو میرے طریقے کے خلاف چلیں گے ان کی بعض باتیں اچھی ہوں گی لیکن بعض میں تم برائی دیکھو گے میں نے پوچھا کیا پھر دور خیر کے بعد دور شر آئے گا فرمایا کہ ہاں جہنم کی طرف بلانے والے دوزخ کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے جو ان کی بات مان لے گا وہ اس میں انہیں جھٹک دیں گے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کچھ صفت بیان کیجئے فرمایا کہ وہ ہماری ہی جیسے ہوں گے اور ہماری ہی زبان عربی بولیں گے میں نے پوچھا پھر اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو آپ مجھے ان کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کے ساتھ رہنا میں نے کہا کہ اگر مسلمانوں کی جماعت نہ ہو اور نہ ہی ان کا کوئی امام ہو فرمایا کہ پھر ان تمام لوگوں سے الگ ہو کر خواہ تمہیں جنگل میں جا کر درختوں کی جڑیں چبانی پڑیں یہاں تک کہ اسی حالت میں تمہاری موت آ جائے صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار چورہ سی ابو الاسوت نے بیان کیا یا لیس نے ابو الاسوت سے بیان کیا کہ اہل مدینہ کا ایک لشکر تیار کیا گیا یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام والوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اور میرا نام اس میں لکھ دیا گیا پھر میں اکرمہ سے ملا اور میں نے انہیں خبر دی تو انہوں نے مجھے شرکت سے سختی کے ساتھ منع کیا پھر کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے خبر دی ہے کہ کچھ مسلمان جو مشرقین کے ساتھ رہتے تھے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غزوات میں مشرقین کے جماعت کی زیادتی کا باعث بنتے پھر کوئی تیر آتا اور ان میں سے کسی کو لگ جاتا اور قتل کر دیتا یا انہیں کوئی تلوار سے قتل کر دیتا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی بلا شک وہ لوگ جن کو فرشتے فوت کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار پچھاسی ابو الاسوت نے بیان کیا یا لیس نے ابو الاسوت سے بیان کیا کہ اہل مدینہ کا ایک لشکر تیار کیا گیا یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام والوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اور میرا نام اس میں لکھ دیا گیا پھر میں اکرمہ سے ملا اور میں نے انہیں خبر دی تو انہوں نے مجھے شرکت سے سختی کے ساتھ منع کیا پھر کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے خبر دی ہے کہ کچھ مسلمان جو مشرقین کے ساتھ رہتے تھے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غزوات میں مشرقین کے جماعت کی زیادتی کا باعث بنتے پھر کوئی تیر آتا اور ان میں سے کسی کو لگ جاتا اور قتل کر دیتا یا انہیں کوئی تلوار سے قتل کر دیتا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی بلا شک وہ لوگ جن کو فرشتے فوت کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمر سات ازار پچھا سی سلمہ بن عقو رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ حجاج کے یہاں گئے تو اس نے کہا کیا ابن عقو تم گاؤں میں رہنے لگے ہو کیا الٹے پاؤں پھر گئے کہا کہ نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنگل میں رہنے کی اجازت دی تھی اور یزید بن عبی عبید سے روایہ تھے انہوں نے کہا کہ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے تو سلمہ بن عقو رضی اللہ عنہ ربزہ چلے گئے اور وہاں ایک عورت سے شادی کر لی اور وہاں ان کے بچے بھی پیدا ہوئے وہ برابر وہیں رہے یہاں تک کہ وفات سے چند دن پہلے مدینہ آ گئے تھے صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار ستاسی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال وہ بکریہ ہوں گی جنہیں وہ لے کر پہاڑی کی چوٹیوں اور بارش پرسنے کی جگہوں پر چلا جائے گا وہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے وہاں بھاگ کر آ جائے گا صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار اٹھاسی قطادہ نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوالات کیے آخر جب لوگ بار بار سوال کرنے لگے تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ایک دن چڑھے اور فرمایا کہ آج تم مجھ سے جو سوال بھی کروگے میں تمہیں اس کا جواب دوں گا انس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں دائیں بائیں دیکھنے لگا تو ہر شخص کا سر اس کے کپڑے میں چھپا ہوا تھا اور وہ رو رہا تھا آخر ایک شخص نے خاموشی توڑی اس کا جب کسی سے جھگڑا ہوتا تو انہیں ان کے باپ کے سوا دوسرے باپ کی طرف پکارا جاتا انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کون ہیں فرمایا تمہارے والد حضاف رضی اللہ انہوں ہیں پھر عمر رضی اللہ انہوں سامنے آئے اور ارز کیا ہم اللہ سے کہ وہ رب ہے اسلام سے کہ وہ دین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ رسول ہے راضی ہیں اور آزمائش کی برائی سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خیر و شر آج جیسا کبھی نہیں دیکھا تھا میرے سامنے جنت و دوزخ کی صورت پہش کی گئی اور میں نے انہیں دیوار کے قریب دیکھا قطادہ نے بیان کیا کہ یہ بات اس آیت کے ساتھ ذکر کی جاتی ہے کہ آئے لوگو جو ایمان لائے ہو ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو اگر وہ ظاہر کر دی جائیں جو تمہیں بری معلوم ہو صحیح بخاری حدیث نمہ ساتھ ہزار نواسی قطادہ نے بیان کیا اور ان سے انصر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی اور انصر رضی اللہ عنہ نے کہا ہر شخص کپڑے میں اپنا سر لپیٹے ہوئے رو رہا تھا اور فتنے سے اللہ کی پناہ مانگ رہا تھا یا یوں کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کی فتنے کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمہ ساتھ ہزار نوے انصر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا پھر یہی حدیث آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی اس میں بجائے سو کے شر کا لفظ ہے صحیح بخاری حدیث نمہ ساتھ ہزار اکانوے ظاہری نے بیان کیا ان سے سالم نے ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے ایک طرف کھڑے ہوئے اور فرمایا فتنہ ادھر ہے فتنہ ادھر ہے جدھر شیطان کا سینگ تلو ہوتا ہے یا سورج کا سینگ فرمایا صحیح بخاری حدیث نمہ ساتھ ہزار بانوے لیس نے بیان کیا ان سے نافینے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کی طرف رخ کیے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے آگاہ ہو جاؤ فتنہ اس طرف ہے جدھر سے شیطان کا سینگ تلو ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث نمہ ساتھ ہزار تیرانوے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ہمارے ملک شام میں ہمیں برکت دے ہمارے یمن میں ہمیں برکت دے صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اور ہمارے نجد میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اے اللہ ہمارے شام میں برکت دے ہمیں ہمارے یمن میں برکت دے صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی ہمارے نجد میں میرا گمان ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا وہاں زلزلے اور فتنے ہیں اور وہاں شیطان کا سینگ تلو ہوگا صحیح بخاری حدیث نمہ ساتھ ہزار چورانوے صحیح بن جبیر نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہمارے پاس پر آمد ہوئے تو ہم نے امید کی کہ وہ ہم سے کوئی اچھی بات کریں گے اتنے میں ایک صحاب حکیم نامی ہم سے پہلے ان کے پاس پہنچ گئے اور پوچھا اے ابو عبدالرحمن ہم سے زمانہ فتنے میں قتال کے متعلق حدیث بیان کیجئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ان سے جنک کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے ابن عمر رضی اللہ انہوں نے کہا تمہیں معلوم بھی ہے کہ فتنہ کیا ہے تمہاری ماں تمہیں روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ رفع کرنے کے لیے مشرقین سے جنگ کرتے تھے شرک میں پڑنا یہ فتنہ ہے کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی تم لوگوں کی طرح بادشاہت حاصل کرنے کے لیے ہوتی تھی صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار پتچانوے شقیق نے بیان کیا انہوں نے حضیفہ رضی اللہ انہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ انہوں کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے پوچھا تم میں سے کسے فتنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد ہے حضیفہ رضی اللہ انہوں نے کہا کہ انسان کا فتنہ آزمائش اس کی بیوی اس کے مال اس کے بچے اور پڑوسی کے معاملات میں ہوتا ہے جس کا کفارہ نماز صدقہ عمر بالمعروف اور نحیعن المنکر کر دیتا ہے حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے کہا کہ میں اس کے مطالق نہیں پوچھتا بلکہ اس وطنے کے بارے میں پوچھتا ہوں جو دریہ کی طرح تھاٹھے مارے گا حضیفہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ امیر المومنین تم پر اس کا کوئی خطرہ نہیں اس کے اور تمہارے درمیان ایک بند دروازہ رکاوٹ ہے عمر رضی اللہ انہوں نے پوچھا کیا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا کھولا جائے گا بیان کیا کہ توڑ دیا جائے گا عمر رضی اللہ انہوں نے اس پر کہا کہ پھر تو وہ کبھی بننا ہو سکے گا میں نے کہا جی ہاں ہم نے حضیفہ رضی اللہ انہوں سے پوچھا کیا عمر رضی اللہ انہوں اس دروازے کے مطالق جانتے تھے فرمایا کہ ہاں جس طرح میں جانتا ہوں کہ کل سے پہلے رات آئے گی کیونکہ میں نے ایسی بات بیان کی تھی جو بے بنیاد نہیں تھی ہمیں ان سے یہ پوچھتے ہوئے در لگا کہ وہ دروازہ کون تھے چنانچہ ہم نے مسروق سے کہا کہ پوچھیں جب انہوں نے پوچھا کہ وہ دروازہ کون تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ دروازہ حضرت عمر رضی اللہ انہوں تھے صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار چھے آنوے ابو موسیٰ عری رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باغات میں کسی باغ کے طرف اپنی کسی ضرورت کے لیے گئے میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے گیا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے تو میں اس کے دروازے پر بیٹھ گیا اور اپنے دل میں کہا کہ آج میں حضرت کا دربان بنوں گا حالانکہ آپ نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا تھا آپ اندر چلے گئے اور اپنی حاجت پوری کی پھر آپ کونے کی مڈیر پر بیٹھ گئے اور اپنی دونوں پڑلیوں کو کھول کر انہیں کونے میں لٹکا دیا پھر ابو بکر رضی اللہ انہوں آئے اور اندر جانے کی اجازت چاہی میں نے ان سے کہا کہ آپ یہی رہیں میں آپ کے لئے اجازت لے کر آتا ہوں چنانچہ وہ کھڑے رہے اور میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا جانبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ انہوں آپ کے پاس آنے کی اجازت چاہتے ہیں فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو اور انہیں جنت کی بشارت سنا دو چنانچہ وہ اندر آگئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب آ کر انہوں نے بھی اپنی پندلیوں کو کھول کر کنوے میں لٹکا لیا اتنے میں عمر رضی اللہ انہوں آئے میں نے کہا ٹھہرو میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لوں اور میں نے اندر جا کر آپ سے ارج کیا آپ نے فرمایا ان کو بھی اجازت دے دو اور بہشت کی خوشخبری بھی خیر وہ بھی آئے اور اسی کنوے کے مدیر پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بائیں جانب بیٹھے اور اپنی پندلیاں کھول کر کنوے میں لٹکا دی اور کنوے کی مدیر بھر گئی اور وہاں جگہ نہ رہی پھر عثمان رضی اللہ انہوں آئے اور میں نے ان سے بھی کہا کہ یہی رہیے یہاں تک کہ آپ کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ لوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دے دو اور اس کے ساتھ ایک آزمائش ہے جو انہیں پہنچے گی پھر وہ بھی داخل ہوئے اور ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی چنانچہ وہ گھوم کر ان کے سامنے کنوے کے کنارے پر آگئے پھر انہوں نے اپنی پندلیاں کھول کر کنوے میں پاؤں لٹکا لیے پھر میرے دل میں بھائی غالباً ابو بردہ یا ابو رحم کی تمنا پیدا ہوئی اور میں دعا کرنے لگا کہ وہ بھی آ جاتے ابن مصیب نے بیان کیا کہ میں نے اس سے ان حضرات کی قبروں کی تعبیر لی کہ سب کی قبریں ایک جگہ ہوں گی لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کی الگ بقی غرقد میں ہے صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار ستانوے ابو وائل نے کہا کہ عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے گفتگو کیوں نہیں کرتے کہ عام مسلمانوں کی شکایات کا خیال رکھیں انہوں نے کہا کہ میں نے خلوت میں ان سے گفتگو کی ہے دروازے کو کھولے بغیر کہ اس طرح میں سب سے پہلے اس دروازے کو کھولنا والا ہوں گا میں اس آدمی نہیں ہوں کہ کسی شخص سے جب وہ دو آدمیوں پر امیر بنا دیا جائے یہ کہوں کہ تُو سب سے بہتر ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لائے جائے گا اور اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا پھر وہ اس میں اس طرح چکی پیسے گا جیسے گدھا پیستا ہے پھر دوزخ کے لوگ اس کے چاروں طرف جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے اے فلان کیا تم نیکیوں کا حکم کرتے اور برائیوں سے روکا نہیں کرتے تھے وہ شخص کہے گا کہ میں اچھی بات کیلئے کہتا تو ضرور تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا اور بری بات سے روکتا بھی تھا لیکن خود کرتا تھا صحیح بخاری حدیث تمر ساتھ ہزار اٹھانوے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جنگ جمل کے زمانے میں مجھے ایک کل میں نے فائدہ پہنچایا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ فارس کے سلطنت والوں نے بوران نامی کسرہ کی بیٹی کو بادشاہ بنا لیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی فلا نہیں پائے گی جس کی حکومت ایک عورت کے ہاتھ میں ہو صحیح بخاری حدیث تمر ساتھ ہزار اٹھانوے ابو مریم عبداللہ بن زیاد اسدی نے بیان کیا کہ جب تلحہ زبیر اور عائشہ رضی اللہ عنہ بسرہ کی طرف روانہ ہوئے تو علی رضی اللہ عنہ نے امار بن یاسر اور حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا یہ دونوں بزرگ ہمارے پاس کوفہ آئے اور ممبر پر چڑھے حسن بن علی رضی اللہ عنہ ممبر کے اوپر سب سے اونچی جگہ تھے اور امار بن یاسر رضی اللہ عنہ ان سے نیچے تھے پھر ہم ان کے پاس جمع ہو گئے اور میں نے امار رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ بسرہ گئی ہیں اور خدا کی قسم وہ دنیا و آخرت میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں آزمایا ہے تاکہ جان لے کہ تم اس اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی صحیح بخاری حدیث نمبر 7100 موسیقی